آتما کا کوئی جنڈر نہیں ہوتا، لنگ نہیں ہوتا، کہ وہ عشتری ہے یا پروش ہے، آتما کے اندر بید نہیں ہوتا، کچھ دھرموں کے اندر، کچھ مذہبوں کے اندر جو آج آتم کی گہرائی تک نہیں گئے ہیں ان کے اندر، جن کی زیادہ چڑھائی نہیں ہے، جنہوں نے اس پرمتتتوں کے رہش سے اور پوراں برحم کو نہیں کھوج کیا، وہ لوگ عشتری کو یہ مانتے ہیں کہ یہ کبھی جیون مقت نہیں ہو سکتی، یہ کبھی اللہ پرماتما گوڑ تک نہیں پہنچ سکتی، اگر یہ آتم مقت ہوگی تو اسے پروش کا چولہ دھارن کرنا پڑے گا، یعنی دوبارہ سے پروش کے روپ میں جنم لینا پڑے گا، کیسی باتیں لکھ دی، مجھے تو یہ دیکھ دیکھ کر کے، سن سن کر کے ہسی آتی ہے کئی بار، کہ کیسے لوگ ہیں یہ، کیا لکھ رہے ہیں، کیا سمجھا رہے ہیں، کیا آج آتم کا سندیج دیں گے، کیسے وہاں تک لے کر کے جائیں گے آپ لوگوں کو، کیسے وہاں تک پہنچ پائیں گے، یہ خود ہい نہیں جانتے کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، پرمہ تطور کیا ہے، آتما کیا ہے۔ کیا اس کے اندر بھی شریعوں کا بھیک ہوگا، کیا روسنی کے اندر بھی شریعوں کا بھیک ہوگا، کیا سوریہ بھی bastriXiپurse ہے، کیا روسنی بھی striyaniپ Hurse ہے، کیا ندیاں بھی i 83پurse ہیں، کیا لگا دیا یہ کتنے برمیت کر دیا لوگوں کو کتنا بے وکوف بنا رہے ہیں اور ہم لوگ بنا رہے ہیں یہ مان کر کے کہ یہ شریشت ہے یہ گیانی ہے انہوں نے قرآن کو پڑھا ہے یہ ہم سے زیادہ جانکار ہوں گے یہ مولوی ہیں کیا ہے یہ آپ اتیاز اٹھا کر کے دیکھئے آپ سادھنا کر کے دیکھئے آپ دیان کر کے دیکھئے آپ وہاں پہنچ کر کے دیکھئے آپ سنتوں کے وطن سن کر کے دیکھئے آپ سنتوں کی پستکیں پڑھ کر کے دیکھئے کہیں بھی اس تری پروس کا بھید نہیں ملے گا ان کی نظر میں برابر ہوتی ہیں دونوں چیزیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے آپ کہاں پھج گئے ایسے لوگوں کے جو دھرم بولتے ہیں ان کو تو دھرم کا پتہ ہی نہیں دھرم کیا ہوتا ہے بینا وہاں پہنچے اپنی پستکیں ایک لکھ کر کے سات آسمان سات آسمان کرتے رہو کیا آپ وہاں پہنچ جاؤ گے سات آسمان آپ کو پتا ہے کہاں ہیں نہیں پتا سوچ بھی نہیں سکتے ریشہ بھی نہیں معلوم بس سن لیا بول دیا کبھی چٹ کر کے دیکھنا وہاں آپ کی نظر میں ایک عورت بس بھوک کی وسطو ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے اگر آپ ایک اس تری کو اس تک اللہ تک پرماتمہ تک نہیں پہنچا سکتے تو آپ جو کنر ہوتے ہیں ان کو وہاں تک کیسے پہنچاؤ گے بتاؤ مجھے کیا ان کا عذیکار نہیں ہے کیا اتنا عذیکار نہیں بنتا ان کا کہ وہ پرماتمہ تک چلے جائیں ساتھ نہ کر سکیں دھیان کر سکیں پرابتی کر سکیں کیا عذیکار نہیں ہے آپ کی نظر میں تو کیول پروس ہیں کیونکہ پروس پردھان سماج ہے پرسوں دوارہ سب اتیاس لکھا گیا پرسوں دوارہ آپ کی گرند کی رچنا ہوئی پرسوں دوارہ سب کچھ کیا گیا پرسوں دوارہ نیم بنائے گئے اور پرسوں کے عدین ہی سب کچھ ہوا لیکن آپ اسی تیاس کو بھول گئے آپ کے دھرم کے اندر بھی بہت سی ایسی استریہ ہوئی ہے جو وہاں تک پہنچی ہیں اور جہاں تک مجھے یاد ہے سنادن دھرم کے اندر تو بہت سی ایسی ویرانگنائیں ہوئی ہیں بہت سی ایسی اوچی شتیتی کی رادہ سے لے کر کے سیتہ تک سہجو بھائی سے لے کر کے جینب آئی تک بہت اوچی شتیتی کی مہی لائیں ہوئی ہیں میرا کا آپ نے سنائی ہوگا اٹھاؤ اتیاس اکھاڑ اکھاڑ کر کے دیکھو سب رہیس سے آپ کے سامنے آ جائیں گے اور اس بھرم جال میں مت فسو کہ میں استری ہوں میں پرماتما کو نہیں پا سکتی وہاں تک نہیں پہنچ سکتی میرا پرماتما کے اوپر ادھکار نہیں ہے میں پرماتما سے پریم نہیں کر سکتی میں وہاں کیسے پہنچوں گی اس پرکار کے وچار من کے اندر بھی مت لانا کیونکہ یہ لوگ بھرمیت کرنے والے ہیں آپ کو یہی چھوڑ جائیں گے پرتوی کے اوپر کیا پرماتما کا انہوں نے ٹھیکہ لے رکھا ہے کیا اللہ ان کے بک گیا ہے کیا ایک مول خرید لیا انہوں نے کیا اللہ نے ان کو بس یہی سکھایا ہے کیا ایک پستک میں جو لکھا وہی سچ ہو سکتا ہے نہیں ایسا نہیں ہے جو نہیں جانتے نہیں سمجھتے جن کو نہ دھرم کا پتہ ہے نہ آتما کا پتہ ہے کیسے پہنچائے گا وہ آپ لوگوں کو تو آپ ان چیزوں سے باہر نکلیے باہر نکلنے کا پریاس کیجئے اوپر اٹھنے کا پریاس کیجئے ایسے نہیں چلے گا ایسے ہو بھی نہیں سکتا کہ اس تریہاں رہ جائیں اس دردہ کے اوپر پروس پرماتما کی پرابتی کر لے کیسے مورک ویچار ہیں آپ ان ویچاروں سے اوپر اٹھئے پرماتما سے پریم کیجئے پرماتما کی طرف قدم بڑھائیے ستے کو جاننے کا پریاس کیجئے ستے کی کھوج کیجئے اور دھیان کی شروعات کیجئے بہت سی ایسی مہیلائیں جو پروس رہ گئے وہ آگے نکل گئی لیکن اتیاس نہیں دیکھتے یہ یہ بس دباتے چلے جاتے ہیں کس طریقہ کام تو بس بچوں کی فیکٹری ہے یہ تو بچے پیدا کرنے کی مسین ہے یہ تو کھانا بنانے کی مسین ہے یہ اور کچھ بھی نہیں ہے اتنے تقسیمیت نہیں ہیں یہ مہیلائوں کو اپنی گلام سمجھتے ہیں ایسی مان سکتا ہے ان کی کہ ہم کچھ بھی کریں ان کو جھیلنا ہی پڑے گا آپ کو جاگنا ہوگا جب تک آپ جاگوگے نہیں آپ کا حق نہیں ملے گا جب تک آپ دھیان نہیں کروگے آپ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے بہت ہو چکا تھوڑا اپنی بدھی کا بھی پریوک کیجئے شریلوں میں کیا فرق ہے وہی اشت پرکرتی کے سب کے شریر ہے اس طریقہ کون سا لگ شریر ہے پروس کا کون سا لگ شریر ہے وہی پرکرتی کا کھیل ہے تو آپ اپنے ہین بہونا سے ہین ویچاروں سے ان کو توڑ کر کے اٹھئے اور پرماتما کی طرف اس سچے بادشاہ کی طرف بڑھنے کا پریتن کیجئے کون سا لگ شر startup نبھیک999 خلاکٹ شرپ